موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹی وی پاکستان روک کرتے ہیں دنیا پور کا ملک کے دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی میاں موہند شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کی خوشی میں مسلم لیگ نون کے زیر احتمام تاریخی ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں کارکنوں نے شرکت کی شرکانے بنگرے ڈالے اور آتش بازی بھی کی ریپورٹ کر رہے ہیں دنیا پور سے شہباز اکمل بلوج مسلم لیگ نون دنیا پور کے زیر احتمام میاں محمد شہباز شریف کے وزیراعظم پاکستان منتخب ہونے کی خوشی میں ایک تاریخی ریلی کا احتمام کیا گیا جس کی قیادت سابق ایم پی ایز پیر آمر اکپال قریشی اور ملک اسلم آوان نے کی مسلم لیگ نون کی تاریخی ریلی نے کہروڑ پکا روڑ دوکوٹا روڑ اور ریلوے روڑ پر کئی گھنٹے مارچ کیا ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ریلی میں شریک مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف سمیت تمام قائدین کے حق میں زبردست نعرے بازی کی قازمی چوک میں مسلم لیگ نون کے متوالوں نے ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور زبردست آتش بازی بھی کرتے رہی مسلم لیگ نون کی ریلی کے شرکہ سے سابق ایم پی ایز پیر آمر اقبال قریشی ملک محمد اسلم آوان سابق چیئرمین فہد نور جویا ویس چیئرمین چودری کامران انور لنگڑیال اور سٹی صدر شباز سعید تور سمیت کئی مقامی رہنماوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا شباز شریف کے وزیراعظم بننے سے ملک ترقی کرے گا اور ملک میں خوشحالی آئے گی مقررین نے کہا میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شباز شریف نے ہر دور میں ملک کی خدمت کی ہے انہوں نے کہا عمران نیازی بھگوڑا تھا اس لیے اقتدار جاتے ہی اسمبلی سے بھاگ گیا انہوں نے کہا ترقی کا سفر جہاں رکا تھا انشاءاللہ آپ وہاں سے دوبارہ شروع کریں گے ریلی میں مسلم لیگ نون کے ترانے بھی بجائے گئے جن پر کارکون بھنگڑے ڈالتے رہے تقریب میں مسلم لیگ نون کے زلائی رہنما چودری نصیب گجر نے اسٹیج سیکٹری کے فرائض سر انجام دیئے جبکہ ایس ایچو سٹی مبشر علی آوان کی قیادت میں پولیس کی بھاری نفری بھی کازمی چوک میں امن و آمہ کے قیام کے لیے موجود رہی عواز اکمال بی ٹی وی نیوز دنیا پور